اللہ الرحمن الرحیم منیرہ پہلے زمانے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ چاند خود کی روشنی پیدا کرتا ہے لیکن اب ہمیں سائنس بتاتا ہے کہ چاند خود کی روشنی نہیں ہوتی بلکہ سورج کی ریفلیکٹر روشنی ہوتی ہے خوران میں سورج کے لئے استعمال ہونے والا عربی کلفاث سیراج وحاج یا جیعا کی تصفیر میں استعمال ہوتا ہے خوران میں چاند کے لئے استعمال ہونے والا عربی کلفاث خمر ہے جو منیر کہے کر بھی بیان کیا گیا خوران کبھی بھی یہ نہیں کہتا چاند کو سراج وحاد یا دیا اور سورت کو نور یا منیر کہہ کر ذکر نہیں کرتا خوران ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چاند اور سورت کی روشنی کی فرق کی تسلیم کرتا ہے آج کی میری دوسری ٹاپک ہے وارٹر سیکل یہ خوران میں سوری المومنون آیت نمہ 18 میں بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنزلنا من السماء ماء بقدر واسکناہم فی الارض وعننا علا ذہبیم بھی لقدر پندرہ سو اسی میں بینٹ پیسلی نے وارٹر سیکل کا کونسپ بیان کیا سمندر کا پانی بخار کر کر بادل میں بنتا ہے بادل سمندر کے اوپر جاتے ہیں توج ہوتے ہیں اور بارش کے روٹ میں گرتے ہیں بارش کا پانی جھیلوں اور دریوں میں سے ڈکھٹا ہوتا ہے سمندر کی طرف بہے کر ایک مسلسل چکر بناتا ہے تیلیس اور میٹیلیوس نے سمجھا تھا کہ ہوا سمندر کے بوندوں کو اندر لے جاتی ہے اور بارش کے روٹ میں گرتی ہے کوئی بھی دوسری چودہ سو سال پرانی کتاب شہی سے وارٹر سیکل کا کونسپ بیان نہیں کرتی آج کی مانڈرن سائز کو یہ حالات میں پتا لگا ہے لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتا لگا ہے جزاک اللہ اللہ کی شیطانی مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں برا بہرمان نیایت رہم کرنے والا ہے اللہ ایک ہے اللہ السمت اللہ کے نیاز ہے اس کی کوئی اولاد نہیں نہ ہو کسی کے اولاد ہے نہ کوئی اس کا ہمسر ہے جزاک اللہ قید بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا محبان نیایت رہم والا ہے اینہ آطائنا کل کا اوسر آئے نبی ہم نے آپ کو کسر ادا کیے فسلی لی ربی گوان ہر بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑی اور خربانی کیجئے انہا شانیہ کا اول ابو طور بل یخین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے السلام علیکم ماشاءاللہ مرحبت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جسم کے جس حصے میں تکلیف محسوس ہو تو کیا پڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسم کے جس حصے میں تکلیف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور ساتھ مرتبہ یہ دعا پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ قدرتہ من شر ماں ازید و اہازیرو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو حمدن مسلیان عماباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفوں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے درود و سلام کا توفہ تمام نبیوں پر خصوصا میرے اور آپ کے آخرے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نموت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم تو آج میں آپ سب لوگوں کو میری تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں میری تقریر کا عنوان ہے پہلی وہی اس عنوان کو میں نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے پہلا حصہ ہے وہی کیا ہے دوسرا حصہ ہے وہی کیسے نازل ہوتی تھی تیسرا حصہ ہے وہی نازل ہوئی جب ہمارے نبی کی عمر کیا تھی آخر حصہ چودہ حصہ ہے پہلی وہی کیا ہے اور اس کا ترجمہ تو اب میں پہلے حصہ کی طرح بات کروں گا پہلا حصہ ہے وہی کیا ہے تراصل وہی اللہ کا ایک پیغام ہے وہی ہر نبی پر نازل ہوئی میرے اور آپ کے نبی پر بھی وہی نازل ہوئی جسے ہم اور آپ قرآن مزید کے نام سے جانتے ہیں تو اب میں دوسرے حصے کی طرح بات کروں گا دوسرا حصہ ہے وہی کیسے نازل ہوتی تھی وہی نازل ہونے کے کہیں کہیں ذریعے ہیں اس میں سے چند ذریعے میں بیان کروں گا نمبر ایک وہی خواب کے ذریعے نازل ہوتی تھی نمبر دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوتے تو اچانک نیند کی حالت میں آ جاتے اور ان پر وہی نازل ہوتی تیسرا تیسری بات جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے آتے اب میں تیسرے حصے کی دلو بات کروں گا تیسرا حصہ ہے پہلی وہی وہی نازل ہوئی جب ہمارے نبی کی عمر کہتی جب وہی نازل ہوئی تو ہمارے نبی کی عمر چالیس سال چھے مہینے بارہ دن تھی اب میں آخری حصے کی طرح بات کروں گا آخری حصہ ہے پہلی وہی کیا ہے اور اس کا ترجمہ پہلی وہی سورہ الاخ کی پانچ آیاتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرع بسم ربک اللہ ذی قلق قلق الانسان من علق اقرع وربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اس کا ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑو اس پروردگار کے نام سے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے جس نے انسان کو خون کے لوٹڑے سے یعنی خون کے جمع ہوئے عصے سے بنایا ہے جس نے علم جس نے خلم کے ذریعے سے تمہیں علم سیکھایا ہے انسان انسان کو جو باتیں نہیں معلوم تھی وہ بھی بتائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن یہ کہتا ہے کہ سورہ اززاریات آیت نمبر 49 ہر چیز جوڑوں میں بنی گئی ہے وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ قَلَقْنَا دَوْجَئِنِ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جوڑیوں میں پیدا کی گئی ہے اس عیت میں انسان جانوار کھلو اور دوسرے مغازج بھی شامل ہو سکتے ہیں اسے بجلی جیسے فینومنون میں بھی سمجھا جا سکتا ہے جہاں ایٹمز نے نیگیٹیو اور پوزیٹیو الیکٹرونز اور پروٹونز ہوتے ہیں اس ورس میں اللہ نے ہر چیز کو بنانے کی ہدایت دی ہے لیکن آپ تم نہیں سمجھے لیکن جلدی تمہیں پتا تھا لے گا میرا دوسرا ٹوپکی ہے کہ سوریان نحل آیت نمبر 68 اور 69 وَعَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْ إِنِّ اتَّقِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ وَمِنَ الشَّدِرِ وَمَا يَعْرِشُونَ سُمَّكُلِّ مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ ذُلُولَ یَقْرُجُ مِنْ بُتُونِ حَشْرَاب مُقْتَلِفُ الْعَلْبَانُ إِنَّ فِي ذَلِقَ لِيَا يَا تِلْقَوْمِ يَتَبَقْ كَرُود وَانْفْرِشْ نَنَنْ عَنْتِن سَنْتِرِ مَنْ نَوْبِلْ پرائز حاصل گیا بیس کے بیہیوئر اور کمیونکیشن ریسرچ کے لیے بھی نئے گارڈن یا پھول دھونے کے بعد اپنے فیلو بیس کو صحیح راستے اور میپ دکھاتی ہے بی کے سینٹیفک طریقے سے پتہ لگیا گیا ہے کہ فوٹوگرائفی اور دوسرے میتھر سے خوران میں بھی ذکر ہے کہ یہ کیسے اپنے رب کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے سولجر بھی ایک فیمل بھی ہوتی ہے شیکسپیر کے زمانے میں لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک سولجر بھی میل بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس ایک کینگ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ نہیں ان کے پاس ایک سولجر بھی فیمل بھی ہوتی ہے اور ایک کوئین ہوتی ہے وہ اس کے پاس رپورٹ کرتے ہیں مانڈر انویسٹیگیشن نے اس بات کو ثابت کیا سائنٹیسٹوں نے سائنٹیسٹوں نے کچھ سال پہلے ہم کو یہ بات بتائی لیکن اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہمارے کو چودہ سال پہلے ہی پتا چل گیا السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر طرف دیکھ لو دی دور کی طرح کون ہے آمین آگ دی غر کی طرح ہر طرف دیکھ لو دی دور کی طرح کون ہے آمین آگ دی غر کی طرح ہم تو آئے بہت رب کے پیغام بر ہم تو آئے بہت رب کے پیغام بر کون ہے آمین آگ دی دور کی طرح کون ہے آمین آگ دی دور کی طرح دین دنیا کے سلطانت موسطفا دین دنیا کے سلطانت موسطفا آمین آگ دی دور کی طرح سلطانت موسطفا 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 ایسی اللہ علیہ ویسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ ویسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ ویسی 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 اللہ عل Profit and spread to kindness and build a better society. Please Allah subhanahu wa ta'ala jazakallahu khairan wa rahmatullahi wabarakatuh. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گہرے دبے ہوئے پہروں کا چاہ فائدہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سورة النبا آیت نمبر 6 اور 7 أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیولوجی میں جلیاں یعنی فولڈنگ کا حال ہی میں پتا چلا ہے جلیاں پہاڑوں کا بننے کا ذمہ دار ہے بہت سے جیولوجیسٹ کہتے ہیں کہ ارت کی دوری لگ بھاکے تین ہزار ساس پو پچاس ماائلز تک ہے ہماری زمین کے اوپر کی جلی بہت پتلی ہے ایک سے تیس ماائلز تک ہے میری دوسری ٹاپک یہ ہے کہ دریئے کے میٹھے پانی اور کھارے پانی کا چاکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة رحمان آیت نمبر 19 اور 20 مرد البحرین یل تخیان بینہما برزاق اللہ یدویان عربیق میں برزاق لفظ کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں عربیق میں مرد البحرین کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ڈاکٹر ویلیم ہے جو جو سینسز کے پروفیسر ہیں اس کا قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے جو ہم ٹینٹ کو پیکس اور پیکس اور لگاتے ہیں اسے اسے سہارہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نا عمالو ورسلی علی ربوحو قیم ممعباد ربی شعال شرلی صدری ویاسرلی امری والو ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ مترم سامن اور میرے بھائیوں بہنوں میں آپ کا استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری تقدیب کا عمال ہے نماز میں اپنی تخریر کا آفاظ ایک شاید سے کرنا چاہوں گی کل پرست نہ ملی تو کیا کروگے اتنی محلت نہ ملی تو کیا کروگے روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز کل آنکھیں نہ بھولے گی تو کیا کروگے اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ وقت کی نماز پرس کی ہے اور قرآن میں نماز پڑھنے کا ہی نہیں بلکہ قائم کرنے کا بھی حکم جیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمال نماز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر پرس کی گئی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگے حالات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نماز کے کتنے فائدے ہیں یہ تو نماز کے بہت سے فائدے ہیں لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی نماز دین کا سخون ہے اور اگر سخون ہی نہ رہا سعویٰ کیسے کر سکتا ہے مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق ہی نماز سے ہوتا ہے نماز اللہ کی رضا منتی ہے نماز سکون ایک علاب ہے نماز سے ہی روزی روٹی میں برکت آتی ہے نماز مومن کا نور ہے نماز الفاظ جہاد ہے نماز میں اللہ تعالیٰ کے خریب لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة علیہ سورت نمبر 96 آیت نمبر 19 میں نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے ہوتی ہے نماز سے ہماری زدگی میں ڈسپلین آتا ہے مومن کی مراج نماز میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة علیہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 103 میں نماز اپنے فکس ٹیم پر رکھی گئی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت کے پابند ہو جاتے ہیں اور اپنے کام نہ کہ وہ صحیح طریقے سے بلکہ آن ٹائم کرنے لگ جاتے ہیں بنا کسی پریشانی کے اور اب میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مچے اور آپ کو نمازوں اور سجنوں کی طرح فکرنے والا بنائے میری زندگی کا مقصود تیری دین کی سفرازی میں اس لئے مسلمان میں اس لئے نمازی آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بگ بین تھوری سورہ انبیاء آیت نمبر 30 جیسے کہ سائنٹیس نے بتایا ہے کہ کائنات کی تلقین بگ بین نام سے مشہور حادثے سے کی گئی ہے بگ بین تھیوری ایسٹرونوٹ نے بتایا ہے کہ کئی سالوں تک ایسٹرونوٹ ایسٹرونوٹ اور ایکسپریمنٹ سے بتا چلا ہے کہ پہلے بگ بین چھوڑا تارہ تھا اس کے بعد بلاسٹ ہونے سے گالیکسز بن گی سوچ کے چودہ سال پہلے عربیان شہروں میں لکھی گئی ہے قرآن میں اتنی گھری سائن سے سچا یہاں ہے زمین کی شکل کیسی ہے سور نازیات آیت نمبر 30 زمین کی شکل بلکل گول گول بال کی طرح نہیں ہے بلکہ ایگو سپیریکل شیپ میں ہیں دھرتی کے پلوں کے دبی ہوئی ہے عربیہ میں انڈے کو دہا کہتے ہیں یعنی کہ ایمو کا انڈا آشریچ کا انڈا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سور احضاب کے آیت نمبر 21 میں یہ فرمایا لقد کعانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا ہم ہم اللہ کے دین پر چلنے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایک بہترین مثال ہیں ہم آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ جو مجنی دور کا ہے وہ لیں گے ہم اس میں تین حصے کریں گے پہلے پانچ سال تین سال پھر دو سال پہلے پانچ سال ہجرت سے ہودے بیا پھر تین سال فتح مکہ پھر دو سال سارا رب مسلمان آئیے دیکھتے ہیں ہم پہلے پانچ سال ہجرت سے ہودے بیا ہر ایک ہجری میں تین حصے ہیں پہلی ہجری کے اہم حصہ مسجد کی تعمیر مسجد کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی خوبان آمی تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر میں ٹھہرے پھر آپ نے زمین کیلئے جگہ خریدی اور اس پر مسجد کی تعمیر کی اسواق و عمل اسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم جبھی بھی کوئی نئی جگہ پر جاتے ہیں اگر وہاں پر مسجد نہ ہو تو ہم اپنا گھر بنانے سے پہلے ہمیں مسجد بنانی چاہیے دوسرا حصہ محاجر و انسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاجر و انسار میں ایسا باہچارہ پیدا کر دیا کہ وہ سگے بھائی کی طرح ہو گئے ہمیں بھی تحیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بھی کسی خاندان نسلو خبیلے کے بھیدباؤ کرنے کے بجائے ہم سب ایک مسلمان بھائی چارہ پیدا کرے تیسرا حصہ معادہ یہود سے مدینہ میں یہود کے تین خبائل تھے بنو ندیر بنو خینوخہ اور بنو خریدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ان تین خبیلوں سے انہوں نے معاہدہ کر لیا معاہدہ یہ تھا کہ تم نہ مسلمانوں پر حملہ کرو گے نہ مسلمان تم پر حملہ کریں گے دوسری ہجری کا پہلا حصہ معادہ بدرو خینوخہ بدرو خینوخہ دوسری ہجری میں سب سے بڑا واقعہ ہوا غزوے بدر غزوے بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور کفار کا لشکر ایک ہزار کا تھا لیکن اللہ رب العزت کی مدد سے مسلمان فتح یاب ہوئے اور بنوخہ نوخہ جو یہود کا خبیلہ تھا اس نے غداری کی تھی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیراؤ کیا پھر انہیں شام کی طرح روانہ کر دیا دوسرا حصہ منافق عبداللہ بن عبی مدینہ میں چند مسلمان ایسے بھی تھے جو ڈر کر اسلام خبول کر لئے تھے لیکن ان کا سردار منافق عبداللہ بن عبی تھا تیسرا حصہ خبلے کی تبدیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ خبلہ مسجد اقصہ کے بجائے کعبتاللہ ہو اور اللہ خبول عزت نے اسے پھر خبلہ تبدیل کر دیا تیسری حجری کا پہلا حصہ سریعہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور سریعہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے سریعہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ خریش کا ایک خافلہ بلک شام جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپے سالار بنا کر سو لوگوں کا لشکر بھیجا اور وہ خابلے پر حملہ کر دیا دوسرا حصہ غزبِ اہود غزبِ اہود جنگِ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے تقریباً تین ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے مدینہ سے نکل گئے تو ایک جگہ جنگ ہوئی وہ جگہ کا نام ہے وہ پہاڑ کا نام ہے اہود پہاڑ تو وہاں پر جنگ ہوئی شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی لیکن بعد میں لشکر کے ایک حصے نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو مسلمانوں کو خاصا نقصان ہوا تیسرا حصہ غزبِ حمراء الاسد حمراء الاسد اس جگہ کا نام ہے جب غزبہِ اہود سے لوٹتے وقت کفار مسلمانوں پر پھر حملہ کرنے کی میٹنگ کر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ گئے چہتی حضری کا پہلا واقعہ رجی کا حادثہ رجی کا حادثہ ایک خبیلے کے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ ہمیں قرآن سیکھنے کے لئے چند لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے ساتھ چند لوگوں کو بھیج دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کو ان کی طرف روانہ کیا جب وہ رجی نامی جگہ پر پہنچے تو وہ خبیلے والوں نے غداری کری اور تمام صحابہ کو شہید کر دیا دوسرا حصہ برے ماؤنا برے ماؤنا برے یعنی کونہ ماؤنا یعنی جگہ کا نام ہے برے ماؤنا کا واقعہ تب پیش آیا جب آمر بن مالک نامی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بھی قرآن سیکھنے کے لئے چند صحابہ کی ضرورت تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کا مجمع بھیجا لیکن جب وہ برے ماؤنا پر پہنچے تو انہیں دھوکے سے شہید کر دیا گیا تمام صحابہ شہید ہو گئے سیوہ صرف دو بچے بنو نظیر کی جلاوت نہیں بنو نظیر بھی یہود کے خبائل میں سے خبیلہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر مارنے کی سائش کی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کو جلاوتاً کر دیا پہلا غزو خندق غزو خندق خندق یعنی گڑے کو کہتے ہیں جب کفار اور یہود مل کر دس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا اور سب کا مشورہ پوچھا اس میں سے ایک صحابہ تھے حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی ایک طرف خندق کھو دی جائے اور ان کے مشورہ پر عمل کیا گیا اور بہت بڑی خندق کھو دی گئی جس کی وجہ سے لشکر نہ سکا اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی دوسرا حصہ غزو بنو خوریزہ یہ بھی یہود کا ایک خبیلہ تھا جنہوں نے غزو خندق کے موقع پر غداری کی تھی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھراؤ کیا اور انہیں بھی جلاوتن کر دیا تیسرا حصہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ عرب کا رواج تھا کہ جو مو بولے بیٹا ہے اسے بھی سگے بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا یعنی جو سگا بیٹا ہے اس کی بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے اسی طرح عرب میں کا رواج تھا کہ مو بولے بیٹے کی بھی بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ آپ کا جو مو بولہ بیٹا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا طلاق ہو گیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو آپ ان سے شادی کر لیجئے تو اللہ کے رسول نے حضرت زینب کے ساتھ شادی کر لیجئے چاہیے دیکھتے ہم دوسرا حصہ فتح مکہ چھٹی ہجری پہلا فتح مکہ چھٹی ہجری غزو بنو خردہ غزو بنو مستلق واقع افق غزو بنو مستلق مستلق ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر دو خبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کر وہاں پر ٹوٹ پڑے اور فتحیاب لوٹ تھے اس دورہ نے واقعہ ہوا جسے ہم واقع افق کے نام سے بھی جانتے ہیں ہوا یہ کہ حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خوابیلے سے نکلی کیونکہ انہیں خضائع حاجت کے لئے جانا تھا تو جب خافلہ روانہ ہو گیا لیکن حضرت صفان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ لشکر کے بچے کچھ سامان لانے کے ذمہ دار تھے انہیں وہ ملے تو انہوں نے انہیں صحیح سلامت مدینہ لیا لیکن کچھ منافقین نے افق بھیلا دی کہ امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگائی پھر اللہ رب العزت نے خوران میں سورہ نور کے دس آیتیں نازل کر کر ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے گناہ خرار دیا دوسرا حصہ سلیہ حدیبیہ سلیہ حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لئے نکلے بیچ میں ایک جگہ پر تھیرے اس جگہ کا نام سلیہ حدیبیہ ہے وہاں پر آپ نے اپنے سفیر کو خوریش مکہ کے پاس بھیجا تو خوریش مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے اور کچھ معاملات پر صلاح ہو گئی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے آپ اگلے سال عمرہ کیجئے اور دس سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی اور کئی سارے چیزیں اس دوران صحابہ اکرام بہت مایوس ہو گئے تھے لیکن اللہ رب العزت نے سورہ فتح نازل کی کہ یہ تمہاری ہار نہیں تمہاری جیت ہے دیس رہ حصہ خطوات سلیہ حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آٹھ بادشاہوں کو خط بھیجا اور اسلام کی دعوت دی ساتھویں ہجری غزو خیبر غزو خیبر خیبر مدینہ سے لگ بک دیڑھ سو کلومیٹر دور تھا جہاں پر مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازی سے کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے اور فتحیاب لوٹے دوسرا حصہ غزو غزو زات الرقا زات الرقا زات الرقا یعنی چمڑے والی جنگ کے نام سے بھی مشہور ہے یہ سفر بہت لمحا تھا اونٹوں کی بھی کمی تھی جنگ میں اسی لئے صحابہ اکرام نے اپنے پیروں پر چمڑے باندھ کر یہ جنگ میں گئے تھے اسی لئے اس جنگ کا نام غزو زات الرقا پڑ گیا تیسرا حصہ عمر غزا عمر غزا کیونکہ پچھلے سال عمرے کے لئے جو صحابہ اکرام نکلے تھے یعنی سلیح حدیمیان میں جتنے بھی صحابہ اکرام شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم عصر عمرے کے لئے جاؤ غزو مطا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر بسرہ کے لئے جا رہے تھے تو روم کے گورنر نے انہیں غرفتار کر کر شہید کر دیا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار کا لشکر روم کی طرف بھیجا دوسرا حصہ فتح مکہ فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار کا لشکر لے کر مکہ کی طرف کوچ کی جب کفار مکہ نے یہ سنا کہ دس ہزار کا لشکر آ رہا ہے تو وہ بہت خوف میں تاری ہوئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اس طرح بینہ کسی خور خرابے کے مکہ فتح ہو گیا غزو طائف اور ہنیل غزو طائف کو ہنیل ہنیل کے لوگ بھی اسلام مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھراو کر لیا اور چالیس دن تک گھراو رہا پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے غزو طائف جو ہنیل کے جو بچے کوچے سپاہی تھے وہ طائف کے خلو میں جا کر چھپ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا گھراو کیا کئی دنوں تک گھراو رہا لیکن پھر سب مکہ واپس لوٹ گئے نوئی حدری غزو طبوک غزو طبوک جب رومیوں کو غزو موتا میں شکست ہوئی تو انہوں نے اور بڑا لشکر بھیجا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیس ہزار کا لشکر لے کر نکلے تو وہ بہت ڈر گئے کہ تین ہزار کے لشکر نے غزو موتا میں تین ہزار کے لشکر نے دو لاکھوں شکست دی تھی تو اب تو تیس ہزار کا لشکر آ رہا ہے تو اب تو ہمارا صفحہ ہستی سے میٹ جائیں گے اسی لئے وہ ڈر کر بھاگ گئے وفاد اور وفد ناجرین وفد نچران نچران ایک جگہ تھا جہاں پر تیریہتر خبیلے تھے سیونٹی تری خبیلے تھے جس میں ایک لاکھ سے زائد سپائی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر وہ دیرے دیرے مسلمان ہو گئے حج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری دی کہ چند لوگوں کو حج کے لئے روانہ کرے حضرت ابو بکر صدیق نے قابط اللہ میں جا کر اعلان کیا کہ اب کوئی بھی مشرک لنگا ہو کر قابط اللہ کا تواف نہیں کرے گا دسویں حجری حج حجت الودع حجت الودع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا پہلا اور آخری حج حجت الودع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں کئی عنوانوں پر تخریر کی دوسرا حصہ جائش اسامہ جائش اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا کئی صحابہ نے کئی صحابہ نے اختلاف کیا کیونکہ جب حضرت اسامہ کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی تیسرا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرت کے گیارہ وحصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمان ہونے کے باوجود بھی آپ نے گیارہ دنوں تک نماز پڑھائی لیکن پھر آپ آپ نے حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے آخری ہفتہ حضرت امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر گزارا آپ نے اپنے آخری لمحات پہ امہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک چبانے کے چبا کر دینے کے لئے کہا آپ کی خواہش کے مطابق امہ آئیشہ نے مسواک چبا کر دیا جب آپ مسواک سے فارق ہو گئے تو آپ نے اپنا ہاتھ یا اگلی آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا تین بار کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول پیر کے دن تیرسٹھ سال کی عمر میں وفات پا گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم کی مدنی زندگی وآخر دعوانان